موسیقی یہ تو بڑا فترناک کام ہے لال خان اور شفیق کو لٹ کرنا پڑے گا لال خان ہاں پروین چل میں کوشش کرنا پھر ہاں ٹھیک ہے ہاں اللہ سونے دے والے اوہ شفیق اتنا عداس کیوں بیٹھی ہے کیا ہوا ہے تیری پر جائی دفعہ ہونے ہمارا بابی کا فون شفیق کو اوہ ہاں نا عیرہ ایک واری دس ہے نا تیری پر جائی دفعہ فون آیا ہے اوہ ہمارا بابی کا فون تم کو کیوں آیا ہے وہ ظاہر ہے یار ہستہ دل خفایا دے ما فون کر سٹے آس اوہ ہمارا بابی تم سے کیوں داس ہے بھائی اوہ لال خان وہ میرے نال بہو پیار کر دیئے یہ رہ اوہ ہم تم کو ڈوس کرے گا ادھر چٹا مار دے گا لم لیٹ کر دے گا اوہ اپنے مغز کھولو کام گئے پاگول تے نہیں ہو گیا ہے میری بی بی تیری پر جائی نہیں ہوئی تے اور کے ہوئی اوہ ہم سمجھئے یار چپیک ہم کو معاف کر دو یار ہم کچھ اور ہی سمجھ گیا تھا ہاں تمہارا بی بی ہمارا بابی ہوا یار معاف کر دی یار گلتی ہو گیا ہے اگے مغز پھر ایاد ہے تو تو مغز پھر سٹے ہیں نہیں کام کیا ہو گیا غلطی ماف کر دے لال خان تو بہن زیادتی کیتی ہے میرا دل کر دا میں تو داتا پیچھے کام دیکھو ہے زیادہ نقرے مقرے مات کرو ماف کرو نہیں تو ہم چٹا مار کے ڈوس کر دے گا ادھر ہشاوشے بڑا سونا طریقہ ہے مافی منگنے دار چلو جلدی سے مافی دے چلو کب سے تم لوگوں کو آوازیں دے رہا ہوں سنتے کیوں نہیں ہو اصاب اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بس بس میرے ایک بات غور سے سنو میرا ایک عزیز دوست اسلام آباد سے آ رہا ہے اکرام نام ہے اس کا اسے اچھی طرح رسیب کرنا اور تم اس کے لئے اچھا کوئی کھانا بنا لینا لال خان کوئی گڑ بڑ نہیں ہونی چاہیے ٹیک ہے صاحب جی ٹیک ہے اور ہاں آج اخبار کے ساتھ ایک چھوٹا سا اشتہار آیا ہے جس پہ لکھا تھا کہ کوئی آدمی ہمارے علاقے میں وارداتیں کر رہا ہے گھر والوں کے بارے میں وہ سب کچھ جانتا ہے پہلے سے کسی اہرے غیرے کو آنے نہ دے نا صاحب جی آپ بالکل فکر نہیں کرو لال خان کی ہوتے وہ کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتی ہے ادھر پاہ میں بندہ پر شاک مار جائے بس بس احتیاط کرنا ذرا آئے شفیقہ تم بہت ٹرٹر کرنے لگا ہے ہم تمہارا ٹرٹر بند کر دے گی کسے دیں چلا چلا لو جی صاحب چلا گیا آپس اب لال خان تم بلکل فری ہے ہم اپنی ملکہ سے بات کرے گا اوئے زماجہ نانا ملکہ اوئے آپ کا مطلوبہ نمبر اس سخت بند ہے برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کیجئے ہر وقت یہ بی بی کیوں بولتا ہے تمہاری ملکہ کا فون بند ہے ملکہ کا فون بند ہے تو ملکہ کدھر بیزی ہو گیا ہے اوئے بچہ لوگ کا خیار رکھ رہی ہو گیا ایک تو اس ٹلی سے ہم بہت تنگ آگی ہے یار بہت تنگ کرتی ہے یہ ٹلی ہم کو سب رکا یک منٹ وائی 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 ماں قربان صاحب کا دوست اکرام خان ہم سے ہی بولا نا تمہیں کیسے بتا ویسے میں اکرام ملک ہوں اکرام خان نہیں آوئی وائی ملکان ایک ہی بات ہے صاحب نے ہم کو بولا تھا آپ آئے گی آ نہیں رہی میں آ رہا ہوں بلکہ آ گیا ہوں آ آ آ آ آ وائی 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 صاحب کدھر ہے صاحب تو گھر پہ نہیں ہے باہر چلے گئے ہیں صاحب نے ہم کو بولا تھا کہ آپ آئے گی آپ کو اندر بٹھائنا دکھوا راشہ دلتا راشہ راشہ شکریہ شکریہ صاحب کانے مانے کا کیا کرنا ہے ایک گلاس پانی اور اس کے بعد اچھی سی چائے بس ایک گلاس پانی ایک کپ چائے کانا مانا نہیں کائے گا آ وہ میں بعد میں بتاؤں گا ابھی میں بہت تھکا ہوں ہوئے وائی 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 صاحب آپ پیدل آئی ہے ابھی جتنا گیا اتنا کرو آپ جتنا بولے گی ہم تو اتنا ہی کرے گا نا ماتا پسرو سرگو کا تلمہ کا با مڈبا میں کے اے شاپیک ہاں کیے تکلیفی اے صاحب کا مہمان آیا ہے اکرام ملک خان اس کے لئے کانے مانے کا بندوبست کرو اٹھائر یہ رہا میرے کو لازے ٹیم نہیں پہلے میں کام کر کے نا ٹیم کا بچہ بھول گیا ہے صاحب بول کے گیا تھا کہ ہمارا دوست آئے گا اکرام خان ملک ملک خان وہ آئے گا وہ آگیا ہے اس کے لئے کانہ بناو اے کار رہا نا اور چلے تھے آپ پہ بیج علامے تھے جلدی کرو اے ایک تو ہم اسٹیلی سے بڑا تانگ ہے یار دل کرتا ہے اسٹیلی کو وڈا مار کے توڑ دوں بجے ہی نہ پھر کرے ابھی کرتا ہے ٹین ٹین آ رہا ہے آ رہا ہے اے کیا بات ہے یہ ٹیلی کیوں بجایا ہے وہ تمہیں تمیز نہیں ہیں بات کرنے کی اے اب ہم اپنا سکاپت چھوڑ کے سیلوار کمیز اتار کے ٹائی لگا کے تم سے بات کرے بڑا آیا تمیز ورا عام کو تمیز نہیں سکاؤ عام یہ پوچھتا ہے یہ یہ ٹلی کیوں بجایا ہے اور جائل انسان میں شمیم سے ملنے آیا ہوں بلاو سے ایک آدمی گھر پہ ہے ہی نہیں عام اس کو کدھر سے بلائے گی ہے اور یک بات مجھ کو بتاؤ تم کون ہے اور ہمارے صاحب کو کیسے جانتی ہے میں شمیم کا دوست ہوں میرا نام اکرام ہے کوئی آدمی ہمارے علاقے میں بارداتیں کر رہے ہیں گھر والوں کے بارے میں وہ سب کچھ جانتا ہے پہلے سے اور یہ بے وکوفوں کی طرح عوام ہے کیا سوچ رہے ہو مجھے اندر لے کے جاؤ میرا فون بھی چارج نہیں ہے مجھے چارج کرنا ہے ہویا ماں آپ کا فون بھی چارج کرائے گی آپ کا خدمت بھی کرے گی دیکھو راشا ویلکام آؤ پاکھر راگلی پاکھر راگلی شمیم نے بھی کیا نمونے رکھے ہوئے چلو صاحب ہم آپ کی کانے مانی کا بندوبست کرتی ہے نہیں ابھی میں نے گھانا نہیں گھانا تم گرما گرمے کڑک چائے لے کے آؤ میں بہت تھکا ہوں ہوئے 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 آپ تھکا ہوا ہے آپ کیا مانسیرہ سے بتر سیٹر بچ لے کے آیا ہے بکواس بند کرو جتنا گایا اتنا کرو جاؤ چائے لے کے آؤ ہون بھی چارج کرنا ہے یہ ٹیچی ادھر رکھو اچھا جی ہوئے ادھر لے کے آنا ہے بیگ ادھر رکھنا ہے ہوئے ہوئے بیگ ادھر رکھنا ہے کیا ہوئے کھولو اندر رو عجیب آدمی ہے ہوئے ہلو لال خان کے ساتھ پراٹ کرے گا لے کھولو بچو زمان سنم دے لال خان کس قسم کے نوکر رکھے ہوئے اس نے جی سیپ آپ کا دوست بھی آ گیا اور وہ پراڈیا بھی آ گیا ہے فراڈیا؟ کون فراڈیا؟ وہ جس کا آپ ہم کو صبح صبح بتا کے گیا تھا کدھر ہے وہ؟ پولیس کو فون کرو ہم نے اس کو کمرے میں بند کر دیا ہے آپ جلتی سے آجو صاحب پیر پولک کو بلائے گی ہم انامشی نام بھی لے گی ہاں شابش ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں خدا پیمان دے لال خان لال خان جی سیپ صاحب آپ کا دوست کدھر گئی ہے؟ دوست تو یہیں گئی ہوگا وہ فراڈیا کدھر ہے؟ اس کو تو ہم نے کمرے میں بند کیا ہوا ہے تالہ مارا ہوا ہے چلو آگے ہم آرہ پیچھے آؤ عبا راج اوام نے تالہ کول دیا ہے بے وکوف انسان؟ کیوں بند کیا تھا مجھے؟ اکرام؟ تم اندر تھے؟ اس بے وکوف نے مجھے لاک کر دیا کمرے میں صاحب یہ وہی فراڈیا ہے بکو مت اسی نے مجھ سے ملنے آنا تھا یہی میرا دوست ہے اکرام یہ آپ کو دوست ہے اچھا اچھا لیکن سیپ وہ جس کو آم نے ڈرینگ روم میں بٹھایا ہے وہ کون تھا؟ صاحب جی توساں دا جڑا دوست نہیں؟ کونگ دوست یہ کھڑا ہے میرا دوست او اے نہیں جی اور جڑے دوسرے آئینے انہاں میں پیسے دے کہ سگرٹ کن نے اسے پیجیا ہے جی مرکیٹ میں اوٹھوں سگرٹ کن کے آیاں تھے انہاں پورے کاریج میں لبے آجی نہیں لبے پھر میں دوستے کمرے بیج گیاں کہ اوٹھے توساں دی علماری کھلتی دیا جی میری علماری میں میری کمپنی کے دس لاگ پڑے تھے صاحب آپ فراڈیا نہیں ہیں واہ 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 موسیقی جوFC دولر نہیں ہے اللہ خان لالze خان گھر کے آگے ایک چکان لال خان بجاہ آم لال خان لال خان لال خان گھر کے آگے ایک چٹان لال خان لال خان